چلو سیکھے قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں کھولے آنکھ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین صلات و السلام علیہ وسلم سجد انبیائی والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسخلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ وسلم و اسحابیک یا حبیب اللہ اسخلات و السلام علیکہ یا نبی اللہ و علیہ وسلم و اسحابیک یا نور اللہ مدینی جنہ کے ناظرین آئیے درد پاک کی افضلیت بھی سنیئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا سلاست یوم القیامت تحت عرش اللہ یوم لا ظلہ الا ظلہ تین لوگ وہ ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا ان تینوں میں ایک شخص وہ ہے فرمایا وَمَنْ اَكْثَرَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ جو مجھ پر زیادہ درد پاک پڑھنے والا ہوگا اسے بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا صلو اللہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلات و مسلام علیہ وسلم سید یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کی تلاوہ سنتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا اس زمانہ محبوب کی قسم بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاقید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وسیعت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا وَإِلُّلِّكُلِّهُمَزَتِ الْمَزَهُ خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے مو پر عیب کرے پیٹھ پیچھے بدی کرے جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا کَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ہرگز نہیں ضرور وہ روندنے والی میں پھینکا جائے گا وَمَا أَدْرَاكَ مَلْحُطَمَةِ نَارُ اللَّهِ الْمُقَدَةِ اور تُو نے کیا جانا کیا روندنے والی اللہ کی آگ کے بھڑک رہی ہے اللَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُقْصَدَةِ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةِ وہ جو دلوں پر چڑ جائے گی بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعْلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ کیا ان کا داؤں تباہی میں نہ ڈالا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلِ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّلِ اور ان پر پرندوں کی چُکڑیاں یعنی فوجیں بھیجیں کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے فَجْعَلَهُمْ كَعُصْفٍ مَأْكُولِ تو انہیں کر ڈالا جیسے کھائی کھیتی کی پتھی یعنی بھوسا صدق اللہ العظیم ماشاءاللہ القریم دلاوت اکلام پاک آپ سمات فرما چکے ہیں اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی برکتیں عطا فرمائے مزوی جلے کے ناظرین آج اپنے پروگرام میں ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں تھٹھا کی سرزمین میں موجود علم کا ایک بحر زخار عشق رسول کا استعارہ اور زبردست ولی اللہ اور لا جواب علم رکھنے والا وہ عظیم انسان جسے مخلوق مخدوم حاشم چھٹوی رحمت اللہ تعالی کے نام سے جانتی ہے آپ کا انشاءاللہ القریم آج ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں آپ کی بائیوگرافی کو بیان کرنے جا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آپ کا کیسا لگاؤ تھا اور بارگاہ رسالت سے آپ پر کیسی انعائتیں ہوئیں ان کا انشاءاللہ القریم آج ہم بیان بھی کریں گے اور پھر ان کی سیرت کو ان کی کردار کو بھی انشاءاللہ القریم آج اپنے اس پروگرام کے اندر ہم سننے کی سارت حاصل کریں گے آپ ایک عظیم فقی ہیں ایک زبردست سیرت نگار ہیں اور ایک لا جواب قادر القلام شخصیت ہے حضرت سکر دنہ مخدوم حاشم چھٹوی رحمت اللہ تعالی علیہ ذکر سنیں گے انشاءاللہ لیکن یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وآلہ صفات کی حوالے سے ایک کلام آئیے پروگرام کے اندر شامل کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد محمد محمدح شفی ان آئیا علیہ وآلہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ 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 وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم پھول کی لیمت حد میں وامن پار گئے کیوں نہ گوہ کساں پھول کی لیمت حد میں وامن پار گئے مجد پاتے آسیوں شاہ فشگے ابرار رہے یا مرحبا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کا اللہ مقدر بنائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سندوں پر عمل کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں میں اللہ ہمیں اپنا وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے یادِ حضور کی قسم غفلتِ عیش ہے ستم خوب ہیں قیدِ غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں اور حضور کی یاد کی تو کیا ہی بات ہے ان کے نسار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیئے سبحان اللہ حضور کی یاد کی تو کیا بات ہے کیا خوب کہا حضرت حسن عزا خان رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں خدا شاہد کے روزے ہشر کا کھٹکا نہیں رہتا مجھے جب یاد آتا ہے حافظ علم مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے سبحان اللہ اور پھر سفرِ مدینہ ہو تو وہ بھی یادِ حضور کے ساتھ ہو اور بیڑا پار ہے سبحان اللہ لب پر نبی کی ناتیں دل میں نبی کی یادیں جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں ٹھیک ہے یہ حضور کی یاد جب ساتھ ہوگی تو انشاءاللہ زندگی میں بیڑا پار ہوگا سبحان اللہ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد بھی نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اس کی برکات بھی نصیب فرمائے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا حاجی ابو ماجد محمد شاہدتاری مدنی دامرکار بن قصیہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں حضرت مقدوم حاشم چھٹوی رحمت اللہ تعالی ان کے بارے میں صرف بیان فرمائیں کہ ان کی ابتدائی تارف کے حوالے سے کیا فرمائیں گیا حضرت مقدوم حاشم چھٹوی رحمت اللہ علی یہ بارویں صدی حجری کے بزرگ ہیں اور تھٹھا کے قریب پھٹوروں کے رہنے والے تھے اور ان کے جو والد تھے وہ بھی مقدوم عبدالغفور چھٹوی رحمت اللہ علی عالم دین بھی تھے فاضل بھی تھے اور انہوں نے ان کے گھر میں ہی ان کو علمی محول ملا اور اسی محول میں یہ بڑے اور اسی جو اپنے بٹھوروں علاقے کے اندر یہ ابتدائی تعلیم انہوں نے حاصل کی تھی اور اس کے بعد جو ہے اس زمانے میں تھٹھا جو ہے وہ ایک بڑا عظیم و شان شہر تھا اور یہاں بڑے بڑے علماء یہاں پر ہوتے تھے علم و فان کا مردز تھا جی بلکل اور یہ بلکہ جو یہاں کی حکمران تھے ان کا دار الخلافہ بھی یعنی دار الحکومت بھی رہا ایک عرصہ تک جو ہے یہ تھٹھا یہاں کی جو حکومت تھی اس کا دار الحکومت بھی رہا اور کیونکہ یہ جو ہے وہ علم و فن کا مرکز تاریخی شہر ہے اور مقلی قبرستان جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کے قدیم بڑے قبرستانوں میں اس کا شمار ہوتا ہے تو بہرحال یہ ہے وہ آپ بٹھوروں سے جو ہے وہ تھٹھا میں آگئے اور وہاں مختوم زیاددین تھٹھفی رحمت اللہ علیہ مختوم سائی تھٹھفی اور دیگر جو ہے وہ وزرگان دین سے ان کو علم دین اصل کرنے کا موقع ملا اور پھر یہ جو ہے وہ حج کرنے کے لیے یہ حرمینت یہ بین میں گئے وہاں پر بھی مختلف علماء سے انہوں نے استفادہ کیا اور یہ اپنے علوم و فنون کے اندر بڑا درک رکھتے تھے اور بڑا مہارت رکھتے تھے اور جو ہے وہ ان کو مہارت تھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ تصوف سے بھی لگاؤ تھا اور اس لیے آپ یہاں تھٹھا شریف کے بہت بڑے بزرگ تھے ابو القاسم نقشبندی تھٹھفی رحمت اللہ علیہ تو ان کے خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس جو فیرست ہے یعنی روحانی فیرست آپ کہیں میرے مریدین کی میرے خلافہ کی تو اس میں آپ کا نام نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ صورت تشریف لے جائیے وہاں سے آپ کو فیض ملے گا تو پھر یہ جب حج کر کے واپس تشریف لائے تھے تو بندر جو وہاں کی بندرگاہ ہے وہاں پر یہ اترے اور صورت میں تشریف لے گئے اور وہاں شیخ صاد اللہ قادری رحمت اللہ علیہ ان کی انہوں نے صحبت اٹھائی اور وہیں سے بایت بھی کی اور خلافت بھی پائی تو یوں علم کے طور پر دیکھا جائے تو علم حدیث میں اس میں ان کو بڑا جو ہے وہ کمال حاصل تھا سبحان اللہ اور پھر انہوں نے کئی کتابیں بھی لکھیں تو یوں علوم اور تصوف دونوں کی اعتبار سے یہ یقتہ تھے کامل تھے اور اللہ پاک نے ان کو کافی شورت بھی عطا فرمائی اور علم دین حاصل کرنے کا ان کو موقع ہی ملا اور حکومت کی جانے سے آپ قاضل قضاء بھی جو ہے وہ مقرر ہوئے تھے صحیح اور بڑے یعنی عجل عالم دین تھے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی کروڑ ہا کروڑ رحمتیں ہوں ان کے مزار فائد النوار پر اس حصے دو باتیں میں یہاں لینا چاہ رہا ہے ایک تو آپ دیکھیں کہ علم کا سمندر ہے اور علم کے حوالے سے ان کی شورت کے بارے میں آپ نے جہاو ذکر بھی فرمایا کہاں کہاں سے حاصل کیا لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ اللہ کے جو ولی ہیں ان سے ایک تعلق ایک نسبت ہے ایک محبت بھی ہے اس سے ایک بات سیکھنے کو یہ بھی ملی کہ انسان علم کے جس بھی درجہ پر پہنچ جائے اسے اولیاء کرام سے محبت ہی جہاو کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ اپنی نسبت کا اظہار جہاو کرنا چاہیے نیاز مندی کا یوں کہہ لیجئے کہ ان کے ساتھ ایک تعلق ہو کہ بندہ اپنے قلوب و ازہان کو بھی جہاو پاکیزہ کرے اپنے باطن کو صاف کرے یہ بھی ہونا جہاو اولیاء کی آپ سیرت دیکھیں اس میں بھی آپ کو ملے گا بڑے بڑے علماء ہیں ان کی آپ دیکھیں اس میں بھی ملے گا آپ دیکھیں اس حالت علماء کے ناموں میں حضرت امام فخر دن راضی رحمت اللہ تعالی کتنا بڑا نام ہے حضرت امام فخر دن راضی رحمت اللہ تعالی آپ کی تفسیر ہے تفسیر کبیر اس تفسیر کا کبھی اصل نام آپ پڑھیں اس کا اصل نام کیا ہے تفسیر بفاتی غیب تفسیر کبیر کا اصل نام ہے اتنے بڑے عالم دین آپ کا بھی کیا تھا ایک اللہ کے ولی سے نسبت کا معاملہ تھا حضرت نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالی تو بات جو سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے علماء کو دیکھیں صلحہ کو دیکھیں اولیاء کو دیکھیں تو آپ یہ نہیں صیرت اٹھائیں تو اس میں آپ کو ایک بات ملے گی عدب اور ایک بات آپ کو ملے گی نسبت کیا فرمائیں گے اس پر اس طرح بعض اوقات بندہ سمجھتے ہیں آرہے یہ کیا ہے چھوڑو اس کی کیا ضرورت ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس طرح کی بندہ اپنے یوں پوری ہے کہ علمی خبت کی اندر ماہذر اللہ جہاں وہ گرفتار ہو جاتا ہے کیا فرمائیں گے اس پر چار مسئلے پتا جل جائیں تو کسی عالم کو عالم نہیں سمجھے گا آرہے اس کو کیا پتا ہے یہ کیا جانتے ہیں کون بتایا تھے تو ہم بتائیں گے کیا کہیں گے دیکھیں علم دین بہت بڑی سعادت ہے اور علوم و فرون کے اندر مہارت یہ بڑی جو ہے وہ اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نیک لوگ سے نسبت اور اپنی اصلاح اور اپنے باطن کی اصلاح یہ بھی ضروری ہے ہم دیکھتے ہیں آلہ حضرت امام آل سنت کتے بڑے علامات ہیں اور حدیث دیکھیں فقر دیکھیں تفسیر دیکھیں قرآن دیکھیں لغت دیکھیں جدید فنون یا قدیم فنون سب میں آپ کو مہارت تامہ تھی لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ آپ مہرے رہ شریف جاتے ہیں اور حضرت شاہ آل رسول مہرے روی رحمت اللہ علیہ سے جو ہے وہ بائیت کا شرف پاتے ہیں وہاں سے خلافت پاتے ہیں اور جو ہے وہ اصلاح کا سلسلہ بھی ہوتا ہے ایک مرتبہ ایک عالم دین کے ساتھ آپ کی گفتگو جاری تھی اور کوئی بات آئی اور انہوں نے کہا یعنی عالم دین کا جو موقف تھا وہ آپ کا اس سے جو ہے وہ جو آپ کے مد مقابل تھے جن سے آپ کی گفتگو جاری تھی تو ان کا ایک موقف تھا اور ایک آلہ حضرت کا موقف تھا آلہ حضرت جو ہے وہ اپنا موقف بڑا سوچ سمجھ کر اختیار کرتے تھے کیونکہ بہت زیادہ گہرائی اس سے جو ہے وہ علوم و فنون کو جانتے تھے تو انہوں نے کہا کہ میرا موقف یہ ہے تو جو مد مقابل عالم دین تھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے جو شیخ ہے نا آپ کے جو آستانہ ہے خان کا ہے جہاں سے آپ نے بائیت کی ہوئی ہے ان کا موقف تو وہی یہ جو میرا ہے تو آلہ حضرت نے منٹ نہیں لگایا فوراں کہا کہ اگر ان کا یہ موقف ہے تو میں اپنے موقف سے رجوع کرتا ہوں تو یہ جو ہے وہ جو بزرگوں سے نسبت ہے اس کے بڑے فوائد ہوتے ہیں بندہ جو ہے وہ ٹھوکر نہیں کھاتا اور دل کی بھی اصلاح ہوتی ہے اور بہت سارے جو ہے وہ جو علمی طور پر ایک ہے نا علم کا کوئی آدمی کو کوئی صلاحیت حاصل ہوتی ہے تو پھر دل کے اندر ایک وہ آ جاتا ہے غرور آ جاتا ہے یا تکبر آ سکتا ہے یا آپ نے آپ کو بندہ کوئی سمجھنے لگ جاتا ہے تو جب ان نیک لوگوں کی صحبت میں اختیار صحبت اختیار کرتا ہے تو پھر آجزی پیدا ہوتی اور آجزی اور ان کے ساری جو ہے وہ انسان کے دل کے اندر جو ہے وہ آتی چلی جاتی ہے تو یوں اصلاح کا جو ہے وہ کافی جو ہے فائدہ سمان رہتا ہے سبحان اللہ اللہ ہمیں بھی اولیاء کے ساتھ جو ہے وہ نسبت برکرار رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ان سے فیض حاصل کرتے ہوئے اللہ ہمیں اپنی زندگی کو احکامات شرعیہ کے مطابق گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یاد رکھئے اولیاء کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بندے کو دنیا کی محبت سے بچاتے ہیں اور اللہ تبارک وطالعہ کی اطاعت و فرمائے برداری میں لگاتے ہیں بندے کا رخ دنیا سے ہٹا کر اللہ تبارک وطالعہ کی یوں بولیے اطاعت و فرمائے برداری کی جانب جو ہے وہ لے کر آتے ہیں یہ اولیاء کا پیارا سا کام ہوتا ہے جہاں سے آپ کو یہ خوشبو آ رہی ہے محبت الہی کی خوشبو آ رہی ہے اطاعت رسول کی خوشبو آ رہی ہے سو وہاں سے بندے کو چاہیے کہ وہاں سے اقتصاب فیض کریں اور الحمدللہ رب العالمین یوں بریے کہ محبت الہی کا گلشن آباد ہے شیخ طریقت امیر الاسمینت دامرگاد بن قدسیہ نے دعوت السلامی کے دینی محول کی برکت ہمیں جو ہے وہ عطا فرمائی ہے دعوت السلامی کے دینی محول سے وابستگی رہے گی امیر الاسمینت سے وابستگی رہے گی تو انشاءاللہ باطن میں اجلا ہوتا رہے گا اللہ تعالیٰ کی محبت میں رونے کا ذہن بنے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق عمل کرنے کا ذہن بنے گا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا آپ سب کناعت ہیں نا جی میں چاہوں گا رکن شورابی اور خالد بی بھی کچھ جس پر بھی گفتگو فرمائیں آپ دیکھیں مقدوم حاشم چھٹوی رحمت اللہ علیہ نے اس کو مضمون کو جہو نکالا ہے اور بتایا ہے کتنی اہمیت کا حامل ہے اس کو اگر آپ غرف فرمائیں کناعت یہ ایک فل سٹاپ ہے جملہ ختم ہونے کے بعد کیا لگتا ہے فل سٹاپ فل سٹاپ نہیں ہے تو مطلب کیا ہے جملہ بھی کیا ہے جاری ہے بھی چل رہا ہے ختم نہیں ہوا اپنی زندگی کے اندر بھی فل سٹاپ لگانے کی کیا ہے ضرورت ہے اپنی خواہشات کے آگے بھی فل سٹاپ لگانے کی کیا ہے ضرورت ہے ایک لفظ ہے وہ ہے اور آپ کبھی کسی دکان پر جائیں میڈیکل سٹور پر آپ جیسے مثال کو پڑھ گئے ہیں میڈیکل سٹور پر تو عموماً بندہ جا کے مسخہ دکھاتا ہے اور وہ دوائی لکھ کے دے رہتے ہیں اور جہاں بندہ ان کو کہتا ہے مجھے یہ دے دیں اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں اور آپ نے دوسری دوائی کا نام بتایا اس کے بعد وہ کیا بولے گا اور پھر آپ کسی اور دوائی کا آپ نے کہا اب اس نے دیکھی میرے پاس نہیں ہے اب وہ کہیں اور سمگوائے گا اس کے بعد کیا بولے گا اور مجھے ہی لگتا ہے یہ تو میں نے میڈیکل سٹور کی مثال دی ہے آپ کی دیانے کی جو ہے وہ پرچون کی دکان کو دیکھ لیں یا کہیں بھی آپ دیکھ لیں جہاں سے آپ سمان خرید رہے ہیں تو آپ کسی دکان سے جب خریداری کر رہے ہیں تو وہاں آپ کو ایک لفظ سننے کو ملے گا کیا اور کہیں لفظ سننے کو ملے گا اور کہیں چیز دیکھنے کو ملے گی کیونکہ دیکھئے شاپنگ کے ٹولز بھی کیا ہیں وہ بھی چینج ہوتے جا رہے ہیں پہلے ہم کیا کرتے تھے ہم کسی پرچون کی دکان پہ جاتے تھے اور وہاں سے جا کے اپنا بتاتے تھے سمان لے کر آتے تھے ابھی وہ کیا ہو گیا خریداری کا انداز تبدیل ہوا آپ دیکھئے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز ہیں آپ دیکھئے ملک و بیرون ملک کے اندر اگر آپ دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں وہاں جاتے ہیں تو وہاں کیا ہے دیکھتا ہے بندہ دیکھتا بھی ہے اور وہاں پر بھی کیا ہے بتانے والے ساتھ میں کیا ہیں موجود ہیں بھئی یہ بھی ہے ایک تو بندہ وہ ہے جو آپ سے کیا لفت بول رہا ہے اور اور آپ کسی جگہ ایسی پر جا رہے ہیں جہاں مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو وہاں آپ کو بقاعدہ طور پر ان پر کیا ہے انڈیکیشن بھی آپ کی جاریت دیکھیں یہ ہے اس کا یہ فائدہ ہے یہ یوں ہے یہ ایسے ہے یہ ویسے اجھا انڈیکیشن نہ بھی کی جاری ہو تو بندے کو کیا ہے نظر آ رہا ہے ایک سے چیز کونسی نظر آئی دوسری دوسری سے کیا نظر آئی تیسری میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے اس آسف کئی دفعہ یہ دیکھا ہے کہ سمان خریدا اور پھر مین کاؤنٹر پر جا کر جب پیمنٹ کی باری یہ بھی نکالنے یہ بھی نکالنے وہ جو ساتھ میں پانچ چیزیں تھی چھے چیزیں تھی وہ نکلوا دی بیچ میں سے تو نگاہ ہے دیکھنے کے اعتبار سے اس کو بھی فل سٹوپ لگانا جائے گی ورنہ پرنہ دیکھتا رہے گا اور چیزیں اٹھاتا رہے گا تو پھر آخر میں لگے گا پتہ کہ یہ تو اپنی کبیسٹی سے کیا ہے باہر ہے تو پھر شرمندگی بھی ہوتی ہے جس کو ہوتی ہے اسی کو ہوتی ہے جو اتنے بندے رکھیوں میں ان کے کام نہیں ہے واپس رکھیا ہے یہ سوئی ہوگی تو پھر کام خراب ہو جائے گا تو برن بات یہ ہے اور ہے نا اور اور کے بعد پھر کیا ہے ایک کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری تیسری کے بعد کیا ہے چوتھی چیز ہے فل سٹوپ نہیں ہے دکاندار سے سب کچھ خریدے میری بھی آپ کو کیا بولے گا اور اس اور کو اپنی زندگی کی خواہشات سے جو ہے بندہ کیا کرے اس کو ہٹائے کو فل سٹوپ لگائے اور فل سٹوپ کون سا لگے گا کنات کا فل سٹوپ اگر سار بندہ اپنی زندگی میں لگائے گا تو زندگی کے اندر آسودگی پائے گا کیا فرماتے ہیں جی بالکل کنات تو لازمی چیز ہے اور کنات نہیں ہوگی تو پھر کبھی ہمیں سکون نہیں مل سکے گا پریشانی رہے گی اور پھر پوری زندگی پریشانی میں ہی گزر جائے گی اللہ اور بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ کوئی مسئیبت آگئی تکلیف آگئی دکھ آگیا بیماری آگئی اب اس پر انسان کیا اپنا بس نہیں ہے یعنی یہ چیزیں بندے کی زندگی میں آ جاتی ہیں اور ان پر صبر کرنا ہوتا ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم نے خود بنائی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کا تعلق ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے اور اس کا حل جو ہے وہ کنات ہے کہ جو ہے وہ ہم ہماری خواہشیں ہوتی ہیں کہ یہ بھی ہو جائے یہ بھی ہو جائے سب سے پہلی تو ضروریات ہیں بندے کی جو ہے وہ مکان ہے یا جو ہے کھانے پینے کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ ہے یعنی یہ ضرورت ہے ہماری جس کے بغیر چارہ نہیں ہے لباس ہے وہ پہننا ہے کھانا ہے وہ ضروری ہے اور جو ہے وہ رہنا ہے وہ مکان چاہیے تو ان ضروریات کے بعد پھر ہم جو ہے وہ اپنی سہولیات کی طرف آتے ہیں زینت کی جانب آتے ہیں اور پھر زینت کا جو ہے وہ اور جو سہولیات ہیں اس کی کوئی حد نہیں ہے ضرورت کی ایک حد ہے سلمان بھئی مجھے بھوک لگی اور میرے سامنے جو ہے وہ دو روٹیاں اور سالن پیش کیا گیا اب اس سے میری ضرورت جو ہے وہ پوری ہو گئی میرا پیٹ بھر گیا اب اس کے ساتھ اور دس چیزیں مجھے اور چاہیئے دسترخان پر تو یہ پھر جو ہے وہ زینت کے درجے میں آئیں گی یا سہولت کے درجے میں آئیں گی تو سہولت کا جو ہے نا وہ کوئی فل سٹاپ نہیں ہے تو کناہات جو اختیار کرنی ہے وہ بالخصود جو ہے وہ سہولت اور زینت کے معاملات کے اندر کرنی ہے ورنہ جو ہے وہ ہماری یہ خواہش ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی تو اس لیے اس پر فل سٹاپ تو لگنا ہے ضروریات تو پوری ہو جاتی ہیں بندے کی لیکن سہولیات اور زینت کی کوئی حد نہیں ہوتی وہ کبھی پوری نہیں ہوتی سلمان بھئی وہ جتنا ہم کہیں گے وہ کہتے ہیں کہ جتنا یعنی آدمی جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا تو خواہش ایک خواہش پوری ہوگی تو فوراں دوسری خواہش جو ہے وہ دل کے اندر انگڑائیاں لے کر جاگ اٹھے گی اور وہ پوری ہوگی تو پھر ایک نہیں پھر تین اور شروع ہو جائے گی تو یوں خواہشات بڑھتی چلی جاتی ہیں اس کے لئے فل سٹاپ لگانا ضروری ہے سبحان اللہ اور یہ فل سٹاپ کیا ہے یہ کناعت ہے اور کناعت کیا ہے کہ جو اللہ کریم نے بندے کو دیا ہے بندہ اس پر کیا ہو جائے راضی ہو جائے یا اللہ سیلا شکر ہے کہ تُو نے مجھے یہ حطاب فرمایا ہے اب اسی کے پیچھے چلتا رہے کناعت یہ انسان کی زندگی کے اندر خوشی لاتی ہے آپ دیکھئے بندے نے ایک اچیومنٹ کیا ایک چیز اس کو جو ملی ہے اچیومنٹ ہے زندگی کے اندر یا کوئی چیز حاصل کرنا جانا وہ ملی ہے اب بندہ کیا ہے آگے سے آگے سوچ رہا ہے وہ جو چیز ملی ہے اپنی اس کامیابی کو انجوائے تو کرے اس کو اللہ کا شکر تو ادا کرے کوئی اپنا سیٹس فیکشن لیول تو رکھے یا اللہ تیرے شکر ہے تو نے مجھے یہ حطاب فرمایا ہے یہ رکھے گا تو ایک راحت کے یوں بولیے کہ ایریا کے اندر آئے گا راحت خوشی والے موڈ کے اندر آئے گا اور اب مل گیا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اب آگے دیکھیں گے کسی کہنے والے تھے بات کہی خالد بھائی اور بات تو ٹھیک کہی کہنے والے باتیں کہتے ہیں کچھ صحیح کہتے ہیں کچھ کیا کرتے ہیں غلط کہتے ہیں دونوں طرح کی باتیں موجود ہیں انہوں نے کہا خالد بھائی کہ جب تک میرے پاس جو ہے وہ تو کچھ بھی نہیں سایا تو مجھے سائیکل والے نظر آتا تھا جب میرے پاس سائیکل آیا تو پھر مجھے روڈ پر موٹر سائیکل والے نظر آنا لگ گیا اور جب موٹر سائیکل آیا تو پھر اس کے بعد مجھے گاڑی والے نظر آنا شروع ہو گیا کار والے نظر آنا شروع ہو گیا اچھا کار میں نے جس سے یوں بولیے کہ جہاں سے کار کی ابتداع ہوتی ہے عام طور پر یوں بولیے نیچے سے اوپر آپ چلیں تو جب وہ میرے پاس آئی مہران میں نے لی تو پھر مجھے روڈ پر اور جو ہے وہ گاڑیاں موڈل کی برینڈ کی مختلف طرح کی جو ان کی گاڑیوں کی حیت ہوتی شکل صورت ہوتی وہ نظر آنا شروع ہو گئی آپ دیکھیں کہ یہ جو جو کچھ اس کو نظر آ رہا ہے اس میں کیا ہے جو اس کو ملا ہے اس کی انجائمنٹ کیا ہے اس کی زندگی کے اندر وہ اس نے لی نہیں ہے اور آگے کیا کر دیا سوچنا شروع کر دیا کیا کہیں گے اس کے بعد اس طرح کی چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اگلی منزل پر پڑھاؤ کیونے لیے نظر جماتا ہے تو جہاں موجود ہے وہی زمین اس کو چھبنے لگتی ہے اور وہاں کا سکون اس کے لیے ختم ہو جاتا ہے بڑا پیارا جملہ آپ نے کہا کہ کنات جو ہے وہ فلس ٹاپ ہے اگر یہ زندگی میں آ جائے تو بہت سکون مل جاتا ہے سلمان بھئی انسان کے سامنے لذیز رضائیں بھی ہونا تو بھی اگر اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے تو وہ رضاؤں کی طرف ہاتھ نہیں اٹھائے گا حضرت عمر بن عزیز رحمت اللہ نے ایک گورنر کے کچن جو کا دلیہ اس کے لئے بنا کے رکھ دیا اور فرمایا کافی دیر کے بعد وہ بھی جو کا دلیہ بن کر آیا اور جب بھوک خوب لگ گئی تو دسترخان لگا اور جو کا دلیہ اس پر موجود تھا اس نے کھایا تو بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی تھی تو پیٹ بھر کے کھا لیا اور اس کے بعد فرمایا گیا مزید انواع اقسام کے کھانے ہیں وہ جا کر رکھ دیے جائیں دسترخان پر اب جب وہ لا کر رکھے گئے تو پہلے ہی پیٹ بھر چکا تھا تو یہ بات اس کو سمجھانے کے لئے بتائی گئی کہ جب کم خرچ پر گزارا ہو سکتا ہے تو ایک دن کے کچن کا خرچہ آپ کا اتنے زیادہ کیوں ہے اور کیونکہ یہ مسلمانوں کے امال تھے گورنرز تھے اور انہوں نے ساری زندگی لوگوں کو چلانا ہوتا ہے تو لوگ ان کے لائف اسٹائل پر سلمان بھئی رشت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے عہدے داران کا ذمہ داران کا اوپر والوں کا ہم سے جو ہے وہ لائف اسٹائل کیسا ہے اور پھر وہی نیچے اتر رہا ہوتا ہے رب العالمین جل اللہ و علیہ نے جسے منصف دیا ہے اسے اس بات کو خاص طور پر سوچنا چاہیے جب والد کی زندگی میں ہر وقت تن آسانی ہی رہے گی تو بچے بھی جو ہے وہ اسی کی طرف آ رہے ہوں گے تھوڑی سی مشکت کے ساتھ تھوڑی سی سہولتوں کی کمی کے ساتھ ضرورتیں تو دیکھیں پوری کرنی چاہیے اور اس پر تو کوئی دوسرا کلام نہیں ہوگا لیکن سہولتیں ہر طرح کی پوری ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا بلکہ کسی نے بڑا زبردست جملہ کہا ہے کہ ضرورت تو فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے اور خواہش یہ بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی چیزیں آگے بڑی سے بڑی نظر آتی چلی جاتی ہیں اور یوں سمجھیں کہ ویجن براد ہوتا چلا جاتا ہے تو بندہ سائیکل کی خواہش دل میں رکھتا ہے تو آخر میں پھر وہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرا کوئی اپنا خصوصی تیارہ ہونا چاہیے جس میں میں لوگوں کو لے کر جہاں چاہوں وہاں اڑھاؤں اور پھر اس کے آگے مزید خواہشات ہیں جو بڑھتی چلی جاتی ہیں یہ دائرہ وہ ہے جو سمٹ کر نہیں دیتا جو بڑھتا جاتا ہے خواہشات کا پیالہ کہا جاتا ہے یہ کبھی بڑھتا نہیں ہے اس میں جو کچھ چاہیں ڈالتے چلے جائیں اس کا پیٹ ایسا اتنا بڑا ہے کہ یہ بڑھتا نہیں ہے بندے کو اپنی خواہشات پر فل سٹاپ لگانا چاہیے یہاں اگر واقعی کنات آ جائے گی تو بندہ اللہ رب العالمین جلہ وآلہ کے دیئے پر شکر منانے والا بن جائے گا اور جو شکر منانے والا ہے پھر اس کی دیکھا یہ جاتا ہے کہ شکر ادا کرنے والے کی خواہش بڑھتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر انعام بھی بڑھا رہا ہوتا ہے کیونکہ پچھلی نعمت کا شکر ادا کر لیا تھا تو رب العالمین جلہ وآلہ جو احساسِ نعمت کرنے والا ہوتا ہے شکرانِ نعمت کرنے والا ہوتا ہے تو لَئِن شَكَرْتُمْ لَعْزِيدَنَّكُمْ اس کی نعمتوں میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے لیکن جس کو موجودہ نعمتوں میں ہی کمی محسوس ہو رہی ہے موجودہ نعمتوں کو ہی کافی نہیں جان رہا بلکہ اپنی خواہشِ نفس کی وجہ سے موجود نعمت پر عیب نکال رہا ہے اس میں یہ کمی ہے اس میں یہ پریشانی ہے کہا جاتا ہے کہ ہماری جو موجودہ زندگی ہے نا وہ کتنوں کی سلمان بھائی آئیڈیل زندگی ہو ایسا ہی ہے میں اس کو آئی وٹنس کیا ہے خالد بھائی جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا اس بات کو میں نے آئی وٹنس کیا ہے اور مجھے یاد پڑھتا ہے کہ میں نے کسی پیکج کی ریکارڈنگ میں یہ بات بولی بھی ہے کہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں نا زندگی پروگرام کے اندر غالباً میں نے یہ بات بولی ہے جو ابھی آپ نے فرمائی ہے کہ جو زندگی ہم جی ہاں آپ میں ہم جو بدنی چینل دیکھ رہے ہیں ہم بھی دیکھیں ہم معاشرے میں ہم رہنے والے لوگوں کی طرح جو ہیں وہ ہیں جس طرح کی زندگی ہم گزار رہے ہیں اس طرح کی زندگی کا خواب ہے کئی لوگوں کے ذہن میں آپ دیکھیں ہم گھر میں صبح اٹھتے ہیں نل کھولتے ہیں پانی آتا ہے مو دھوکے وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں مجھے یہاں وہ وقت یاد آگیا جب ہم تھر کے علاقے جہاں وہ ساری میں تھے ساری اس کا نام تھا یا ساکری نام تھا پتہ نہیں کیا نام تھا ایسا ہی کوئی تھا ساکری تھا شاید اس سے آگے ہم بس پر سفر نہیں کر سکتے تھے جہاں وہ کوچ تھی اس میں پہنچے وہاں پر ساکری سے آگے پھر جو ہم نے سفر کرنا تھا وہ چونکہ ڈیزٹ کا سہرا کا ایک سفر تھا تو وہاں پھر ہم نے آگے ادھر جیپ میں سفر کرنا تھا اور ادھر جیپ میں جو سفر ہے اس کے بھی اپنے ہی جائے وہ معاملات ہوتے ہیں تو وہاں آفیس صاحب ہم رات کو جہاں وہ سوئے تو ایک تو جہاں وہ آسمان پر تارے نظر آ رہے ہیں یہ ایک منظر تھا اور یہ منظر ہم نے کوڑ گلام حمد میں بھی دیکھا ہے کہ آسمان پر کیا ہیں تارے نظر آ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اور پھر سبحان اللہ اللہ نے کیسی زینت آسمان کو عطا فرمائی ہے تارے آسمان کو عطا کریں وہ تارے ایک تو جب پہلے تو ان کو میں نے خالد بھئی حافظ صاحب نوٹس نہیں کیا لیکن جب ہم وہ سوئے تو کھلے ایریے میں ظاہر سے بات ہے چار بھئی تھی اور جب میں لیٹا تو میں نے یوں اوپر دیکھا وہ تارے نظر آ رہے تھے یہ بھی ایک اپنا نظر تھا اور بھارت صبح جب اٹھے نا جی اپنے ذہن میں تو کیا ہے یہی ہے کہ مسجد میں جائیں گے نل کھولیں گے یا گھر پہ ہیں تو آپ نل کھولیں گے تو پانی کیا ہے آ جائے گا تو وہاں ایسے پانی موجود نہیں تھا ہم نے کیا کیا حافظ صاحب اٹھیں صبح اب جناب وہ ڈول تھا وہ ڈول جناب اٹکایا اس کو تھوڑا ہلایا پانی ڈول کے اندر آیا اور پھر اس کے بعد اس ڈول کو اوپر اٹھایا باہر نکالا اس کو اور اس کے بعد وضو کیا وہ بھی ڈر ڈر کے کہ یہ ڈول ختم ہی نہ ہو گیا اس وقت میرے ذہن میں آیا میں نے کہا دیکھو یار ہم نل کھولتے ہیں پانی آتا ہے ہمیں کیا تھا آج تک احساس ہی نہیں تھا یار یہ کیا ہے اللہ کی ایک ہمارے پاس نعمت موجود ہے ایسے بھی لوگ ہیں جن بیچاروں کو پانی دور دور سے لانا پڑتا ہے اس زندگی پروگرام کی ریکارڈنگ میں جنوبی پنجاب کا کچھ شہر تھا راجنپور تھا یا رجحان تھا کون سا تھا مجھے شہر یاد نہیں آرہا لیکن وہ تھا ادھر میں نے دیکھا بلوچستان میں بھی ایک جگہ پر دیکھا ادھر بھی دیکھا بلوچستان میں بھی دیکھا وہ جو جنوبی پنجاب میں دیکھا وہ تو ایک بولی ہے کہ زندگی کا یادگار واقع ہو گیا ہم ناظرین کو دکھائیں گے آپ دیکھیں گے تو ایک الگ ہی چیز ملے گیا آپ کو دیکھنے کے لیے دکھائیں گے انشاءاللہ میں نے چھوٹا ایک بچہ دیکھا ادنان پر ایک گیلن اس نے کھنے پر اٹھائی ہے اوہ دور سے چلتا ہوا آ رہا اب آپ ذرا اب میں اس بچے کو دیکھ رہا تھا اور میں اپنے بچے ذہن میں میرے میرے بچے آ رہا تھے ایک وہ بھی تو بچہ ہی ہے وہ بھی انسان ہے کڑا مکوڑا تو نہیں ہے انسان ہے اشرف المخلوقات ہے ہائے 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 تو جن چیزوں کا ہم کیا ہے ہم بے دھریک استعمال کر رہے ہیں ان چیزوں کی خواب سجائے کوئی لوگ بیٹھے ہیں ہم جب قبلہ رکن شوراکاری یاد صاحب کے ساتھ یہ دھر میں سفر کیا ہم نے چھے بورنگ جو تھے سمرپم بقائدہ لگائے گئے ان کا افتتا تھا تو آخری جگہ جب ہم مہنچے نا وہاں پر تو وہاں انہوں نے یہ کہا وہ جب قیر صاحب نے اس کو آن کیا اور پانی ماشاءاللہ آنا شروع ہوا تو وہاں کے ایک بندے نے بات کہی اس نے کہا کہ ہماری کئی نسلیں گزر گئی ہیں یہ خواب جہاں وہ آنکھوں میں لیے ہوئے کہ ہم بھی کبھی یوں پانی دیکھیں تو میں ان کی بات سل کر کیا ہو گیا حیران ہو گیا ہے علی بھائی بھی تھے اس میں یہ رون شارٹ جہاں میں بنا رہے تھے ریکارڈ کر رہے تھے وہ بھی ایک بات ہے تو یہ آپ دیکھیں جو چیز ہم کیا کر رہے ہیں بے دھرید استعمال کر رہے ہیں اس کا لوگ کیا ہیں آنکھوں میں اپنے ذہن میں خواب سجائے ہوئے ہیں آنکھوں میں خواب سجائے ہوئے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں کناعات بنائیں اور شکر گزاری کی طرف اپنے آپ کو لے کر کے آئیں ورنہ اوپر دیکھتے رہیں گے تو پھر آگئی ہے وہ کیا کہا کسی نے سبحان اللہ منجابی کی بات ہے رکھی سکھی کھا تے ٹھنڈا پانی پی رکھی سکھی کھا تے ٹھنڈا پانی پی ویک پرائی چوپڑی نا للچامی جی کسی اور کا پراتھا دیکھ کر کے اپنی سکھی روٹی کو ڈی ویلیو مت کریں اللہ کا شکر ادا کریں دنیا میں آپ جہاں پر بھی ہیں آپ پاکستان میں ہیں پاکستان سے باہر ہیں آپ یوکے میں ہیں یورپ میں ہیں امریکہ میں ہیں افریقہ میں ہیں فارسٹ میں ہیں جہاں پر بھی ہیں نورت امریکہ میں ہیں جہاں پر بھی ہیں کینیڈا میں ہیں جہاں پر بھی ہیں اللہ پاک کا شکر ادا کریں اور کناعت زندگی میں اپنائیں گے تو خیر پائیں گے آپ بھی ارشاد فرمائیں بلکل جو ہے وہ میں جو بات کر رہا تھا نا کہ ایک تو پریشانی ہوتی ہے جو آ جاتی ہے جیسے بیماری ہے تکلیف ہے اور ایک وہ پریشانی ہے جو ہم نے خود اپنی زندگی کے اندر بنائی ہوئی ہوتی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ جو اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے اس پر کنات کرنے کے بجائے جو ہے وہ ہم اور کی طلب کریں دیکھیں طلب کرنا کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا اس طلب کے اندر اپنی زندگی کو گلا دینا یہ ہے نا کہ جو نا وہ چینی نہیں آرہا تکلیف ہے اٹھتے ہیں تو تکلیف سوتے ہیں تو تکلیف تو یہ تکلیف ہم نے اب خود اپنی بنائی ہوئی ہے تو لہذا اللہ پاک نے جو دیا ہے اس پر کنات اختیار کریں اور اگر کوئی آپ کو خواہش ہے تو اللہ پاک سے دعا کرنے میں عرج نہیں ہے لیکن جو ہے اس طلب کے اندر جو ہے وہ پریشان رہنا اور اس کو جو ہے ٹنشن بنا لینا اپنی زندگی کا روک بنا لینا یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے تو بندے کو اپنی جو ہے وہ جو اللہ پاک نے دیا ہے اس پر کنات اختیار کرے گا تو اس کو سکون ملے گا اس کی یہ زندگی جو ہے وہ حسین ہو جائے گی سکون جو ہے سکون کے ساتھ زندگی گزارے گا ورنہ جو ہے ساری زندگی پریشانی میں گزر جائے گی جو چند روزہ زندگی ہے اس کو یوں پریشانی میں گزارنے کے بجائے کنات اختیار کر کے سکون والی زندگی یہ بہتر نہیں ہے سبحان اللہ اللہ ہمیں مخضون صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے اپنے مریدوں اور اپنے جو بیٹے تھے ان سے آپ نے خاص طور پر جو وسیعتیں فرمائیں الوسائل حاشمیہ کے نام سے تو اس کے اندر آپ نے خاص طور پر وسیعت فرمائی فرمایا کہ میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں قنات پسندی کی قنات اختیار کرو اور پھر ساتھ میں فرمایا عدم ازتراب اللہ کریم نے جو دیا ہے نا جو عطا فرمارا اس پر سکون ہو اتمنان ہو فرمایا عدم ازتراب کی بھی تمہیں وسیعت کرتا ہوں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جاندار کی روزی اپنے ذمہ لیے فرمایا تو اس کے لیے پریشان نہ ہو پھر فرمایا کہ اپنے دل کو بڑا کرو اور پھر ساتھ میں توقل کا درس دیا فرمایا جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توقل کرتا ہے اللہ کریم اس کے بارے میں فرماتا ہے اللہ کریم کافی ہے اس کے لیے جو توقل کرتا ہے تو یوں نسیت بھی فرما رہے ہیں وسیت بھی فرما رہے ہیں درس بھی دے رہے ہیں قرآن مجید کی آیات بھی بتا رہے ہیں اور پھر اسی زمن میں ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ بھی حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بندہ آیا اور کسیر الایال ہونے کا آپ سے شکوہ کرنے لگا کہ جی وہ گزارہ نہیں ہوتا آپ نے پتہ کہ بزرگان دین کے بھی سمجھانے کے اپنے اپنے انداز ہوتا ہے آپ نے فرمایا گھر جاؤ جس جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہیں ہے اس کو گھر سے نکال دو یہ آپ کا ایک انداز تھا اس کو سمجھانے کا کہ بندہ خدا اللہ تعالیٰ رزق عطاب فرمانے والا ہے توقل بھروسہ کناعت یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے اصاف ہیں تو ہمیں بھی چاہیے ان کو بھی اپنائیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بزرگان دین کی جو سیرت ہوتی ہے اس میں سے بعض چیزیں جب سنتے ہیں تو بعض اوقات ذہن یہ بنتا ہے کہ جی یہ تو اللہ کے اولیات ہیں ہم تو ایسا نہیں کر سکتے یعنی جو ان کے مجاہدات ہیں جو عام جو زندگی ان کا زندگی گزارنے کا جو انداز ہے کناعت ہے افو ہے درگزر ہے اسی طرح جو ہے ذکر اللہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے نماز روزے کی پابندی کرنا ہے حضرت مغدوم حاشم ٹھٹویر عمد اللہ تعالیٰ کسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے اور نمازوں کے اندر آپ کی خشو اور خضو کا عالم یہ تھا آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ رکو اور سجود بڑا طویل فرمایا کرتے تھے نماز حجدہ کیا کرتے تھے اور رکو بھی تو ایک مرید نے پوچھا آپ سے کہ حضرت یہ کیا بات ہے ہتنا طویل رکو اور سجود فرماتے ہیں اور غالباً یہ آپ کی جو تنہائی میں عبادت تھی اس کے متعلق تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تصویر پڑھنے کے بعد ایک بار جب اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں تو کچھ توقف کرتا ہوں اور اس توقف کس لیے فرماتے ہیں جب تک لبائی کی یا عبدی کی صدا نہیں آتی دوبارہ تصویر نہیں پڑھتا اس وقت تک تو یہ جو تاخیر ہے رکو میں بھی سجود میں بھی یہی عالم ہے فرماتے ہیں ادھر جواب آتا ہے اور پھر میں اگلی بار پھر تصویر پڑھتا ہوں پھر جواب آتا پھر تصویر پڑھتا ہوں تو یہ آپ کا نماز جب بندہ اللہ تعالیٰ کی ساتھ لو لگاتا ہے جب تعلق قائم کرتا ہے اس کی یاد اس کا ذکر اور یوں معرفتِ الٰہی جب بندے کو حاصل ہوتی ہے تو جتنی اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے جتنا بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے پھر اسی اعتبار سے ادھر سے انعائیات بھی شروع ہو جاتی ہیں ہمارے ذمہ ہے کوشش کرنا بندہ جو کر سکتا ہے اس کے اندر بخل سے کام نہ لے جو عبادت جس کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم نمازوں کے لیے بھی ہیلے بہانے مازاللہ جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں نہ پڑنی پڑے یا نہیں پڑتے اور جو نہیں پڑتے اس کے لیے ایسے یوں کہلے کہ خامخواہ کے ہیلے بہانے جو بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں صرف سامنے والے کو چپ کروانے کے لیے ہی کر رہا ہوں خود دل گواہی دے رہا ہوتا ہے اس بات کی کہ یہ بہانہ ہی ہے تمہارا جو کوئی کام آنے والا نہیں ہے تو اولیاء کرام کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے وہ جو ان کے خاص مجاہدات ہیں اگرچہ ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے نام سے وہ مطالبہ کیا گیا ہے لیکن جو فرائض ہیں جو واجبات ہیں جو عوامر ہیں جو نواہی ہیں جن سے منع کیا ان سے رک جائیں جس کا حکم دیا گیا اس کو کرنے والے بن جائیں سلمان بھئی وہ ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض وقت بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ فلان جگہوں پر رہنے والا وہ بڑا خوشحال ہے بڑا سکون میں ہے بڑا خوش ہے اپنی زندگی پر ایک شہر میں مجھے ایک پوش علاقے کے اندر بیان کرنے کے لیے جانا تھا تو جو مجھے لینے کے لیے آئے نا وہ ماشاءاللہ یعنی اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق لگتے تھے زبردست قسم کی گاڑی بھی تھی لیکن ان کو میں نے پریشان دیکھا اور پریشانی کیا تھی بعد میں خود ہی انہوں نے اظہار کیا اور کہہ رہے تھے دعا کریں کہ جو میں کاروبار کر رہا ہوں پہلے کروڑوں کا نفع آتا تھا اب جو ہے وہ اتنا نہیں آرہا اور وہ اتنے پریشان تھے سلمان بھائی اور میں خود دیکھ کر ان کو حیران ہو گیا میرے ذہن میں دلتا تھا یہ بہت خوش باش ہیں تو بلکہ مجھے اندیشہ ہونے لگ گیا یعنی اتنے پریشان تھے میں نے کہیں ایکسیڈٹ ہی نہ کر دے تو کہیں جو ہے وہ مسلی نہ ہو جائے تو یہ یوں جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی باتوں پر بندہ پریشان ہو جاتا ہے اور اللہ پاک نے اتنا دیا ہوا ہوتا ہے بعض اوقات بینگ بیلس بھی جو ہے وہ کروڑوں میں ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا نفع آنے میں جو ہے وہ کوئی جو ہے یعنی کبزوری آ جاتی ہے تو اس پر ہم اتنے پریشان ہو جاتے ہیں تو یہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ جو ہے وہ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے ہمارے ایک رشتے داری تھے تو ان کا اچھا بینگ بیلس میں جانتا تھا تو وہ ایک دن بڑے پریشان آئے اور جناب یہ ہے یہ ہے یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے میں نے کہا کیوں پریشان ہوتے ہو تمہارا تو اتنا بینگ بیلس ہے اگر تم سالوں کچھ نہ کرو تو تمہارے گھر کا گزارہ ہو سکتا ہے تو پھر کیوں پریشان کیوں ہو تو آدمی جو ہے واقعی چھوچوٹی باتوں پر جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے تو وہی کناعات کا جو ہے وہ نکتہ زندگی میں لگ جائے تو پھر زندگی ہماری جو ہے وہ سکون جو ہے وہ ہو جائے اور سکون ہو جائے گی سبحان اللہ بڑی پیاری بات کہی استاذ صاحب نے اور اللہ پاک ہمیں کناعات اپنانے کی حفیق عطا فرمائے جن لوگوں کی زندگی کو آپ یا ہم جن کو آئیڈیالائز کرتے ہیں کبھی ان سے پوچھیں دو اور دو کتنے ہوتے ہیں تو کوئی آپ کو بولے گا دو اور دو ایک ہوتے ہیں کوئی بولے گا دو اور دو صفر ہوتے ہیں جی 2-2 is equal to 0 2 divided by 2 is equal to 1 and 2 plus 2 is equal to 4 ہر وقت دو اور دو چار نہیں ہوتے یہ بھی یاد رکھیں صورتحال اور معاملات کی بنیاد پر کبھی صفر ہو جاتا ہے اور کبھی ایک ہو جاتا ہے اور کبھی چار بھی ہو جاتا ہے اللہ ہم سب کی حال پر رحمت فرمائے اور اللہ پاک ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور میں ایک اور بات بھی چلتے کیا ہی دوں کہ بعض وقت ہم اسے دبار سے سوچتے ہیں یار فلان یہاں ہے فلان یہاں ہے وہ موج میں ہے موج ہے دریاں میں اور بیرونے دریاں کچھ نہیں کبھی دریاں میں آئیں تو بتاتے لے گا کھالی موج ہی نہیں ہے دریاں میں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں گھر والا جانتا ہے کہ گھر میں کیا ہے آپ کبھی جو لائف سٹائل جس کو ہم ایڈمائر بعض وقت کر رہے ہوتے ہیں فلان جگہ کا لائف سٹائل ایسا ہے یہ ہے وہ ہے وہاں پر موجود لوگوں کی حال پوچھ لیں وہاں بھی آپ کو یہ تفاوت ملے گا یہ ڈیفرنس آپ کو وہاں پر بھی ملے گا اوپر نیچے کا تو کہاں نہیں ہے نام لے کسی جگہ کا کہاں نہیں ہے موجود ہے بھرالکامیہ وہ ہے جس نے کناعات کی اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اپنی زندگی کو کیا کیا آگے بڑھایا اور اللہ ہمیں یہ انداز اپنانے کی توفیق ادا فرمائے اور دعوت سلامی کا دینی ماحول ہمیں یہ بتا رہا ہے سبق سنا رہا ہے ہمیں سمجھا رہا ہے جہاں صرف آگے 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 جانے کی باتیں ہو رہی ہیں وہاں دعوت سلامی کا دینی ماحول ہماری توجہ دلا رہا ہے کہ ٹھیک ہے ترقیقہ سفر بھی جاری رکھنا ہے لیکن جو مل گیا ہے اس پر شکر بھی ادا کرنا ہے آپ دیکھیں جو تواف کرتے ہیں تو تواف کی چکروں کی جو دعائیں ہیں پہلے چکر کی دوسرے چکر کی تیسرے چوتھے پانچویں چھڑے ساتھویں چکر کی دعا ہے اس میں ایک دعا ہے اللہم کننعنی بی ما رزقتنی یعنی یا اللہ جو تمہیں مجھے رزق ادا فرمایا اس رزق پر مجھے کناعت بھی ادا فرما تو یہ دعا وہ ہے جو ہم تواف میں بھی کرتے ہیں اللہ ہمیں یہ نصیب فرمایا آمین کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں اسلام ایک آخری بات ارض کرتا ہوں اس موضوع پر اسلام کی دی ہوئی ویلیوز وہ ہیں جن کو آپ دنیا کے کسی خطے کی اندر کسی لائف سٹائل کی اندر کسی فائننشل سیچویشن کی اندر آپ اس کو اپنا لیں خیر اور فیض انشاءاللہ بننے کی زندگی کا مقدر بنے گا انشاءاللہ عز و جلہ اللہ مہربان ہے دینے والا ہے کال لیتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارے موضوع کے ساتھ آج وہ ہم لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں ماشاءاللہ دینی تعلیم سیکھ کر دینی فائدے آپ سے حاصل کر کر تو آج کل یہ ہے کہ کچھ لوگ دین کو یہ سمجھتے ہیں کہ یارز یہ صرف مولوی حضرات یا علماء کرام کا بنایا ہوا دین ہے دین تو یہ ہے یعنی دین تو بہت زیادہ آسان ہے انہوں نے یہ داڑی یہ فلا فلا یہ سب کچھ اللہ معاف کریں یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو کیسے گائیڈ کیا جائے کیسے ان کی اصلاح کی جائے یہ حرمائی فرما دیجئے علم کی کمی ہے نولیج کناہ ہونا اسے ویسے بندہ یہ کہہ رہا ہے جس بندے کو علم نہیں ہے آپ اس کے ساتھ کوئی علم کی بات کریں تو اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے ایسی باتیں کرے گا تو اللہ رسول کے بتائے ہوئے حکامات ہیں جو ہمیں جو علماء ہیں یہ بتا رہے ہیں صرف کچھ فرمائیں گے اللہ پاک نے جو ہے وہ دین دیا ہے وہ قرآن و حدیث میں جو دین ہے وہی دین ہے جو علماء ہیں وہ تو اس دین کو پنچانے والے ہیں اور یہ جب آدمی دین پر عمل کرتا ہے تو اللہ پاک خود ہی جو ہے وہ اسباب پیدا کر دیتا ہے اور دین پر عمل کی توفیق اتا فرما دیتا ہے تو یہ ذین نہیں بنانا چاہیے اور آپ نے بالکل جو ہے صحیح توجہ فرمائی ہے کہ بنیادی علم دین جو حاصل کرنا ہر مسلم پر لازم ہے اگر وہ حاصل کر لے گا تو اس طرح کی خیالات بھی بدل جائیں گے دعوت اسلامی کے مدری محول میں جو وبستہ ہوتے ہیں رب کی رحمت سے ان کے آپ سمجھیں گے چاروں طبق روشن ہو جاتے ہیں اور پتا چل جاتا ہے کہ اصل زندگی تو یہ دین پر عمل کرنے کی ہے اور یہی تو پیارے آقا علیہ السلام نے زندگی گزاری ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لئے آئیڈیل ہے اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ہماری دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی سمر جائے گی انشاءاللہ تو یہ ذہن نہیں بنانا چاہیے علم دین ااصل کریں گے تو اس طرح کے خیالات جو جڑ پکڑ گئے ہیں ان کا بھی علاج ہو جائے گا آپ مدنی کافلے میں سفر کریں ان کے ساتھ ان کو ساتھ لیں آپ بھی سفر کریں ان کو بھی ساتھ لے کر مدنی کافلے میں سفر کریں ابھی تین چار پانچ فروری یہ موقع آرہا ہے زبردست ہے اور اتوار اور پیر جہو چھٹی ہے ایک ہی جگہ پر تو ہفتہ بھی چھٹی ہوتی تو بہرحال دو چھٹیاں آ رہی ہیں ان کو یوسفل بنائیں اور مدنی کافلے میں سفر کریں علم دین انشاءاللہ حل کریم جب ملے گا اس طرح کی باتوں سے بندہ جہو بچے گا دیکھئے ایک بات یاد رکھیں خالی جگہ کیا ہوتی ہے پور ہوتی جنہوں نے اوبجیکٹیو وائز پیپر دیئے ہوئے ہیں یا جنہوں نے اردو بولوں تو معروضی پیپر پرچھا دیا ہوا ہے تو ان کو یاد ہوگا کہ اس میں ایک سوال ہوتا ہے خالی جگہ پور کریں مرض کا مرض ہے اس کا علاج کریں کمی ہے تو اس کو پورا کریں دور کریں بری عادت ہے تو اس کو کیا کریں ختم کریں تو کچھ کام ہیں ان کاموں کے ساتھ کچھ چیزیں کچھ ایکشنز کیا ہوتے ہیں اٹیچ ہوتے ہیں کہ بھی یہ ہے اس کو یوں کریں یہ ہے اس کو یوں کریں یہ ہے اس کو یوں کریں اور جہاں اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے تو وہاں اپنے علم دین کو بڑھائیں اور دین اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ فرمائیں اخلاق کو آداب کو سیکھیں انشاءاللہ الرکریم ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے امیر اسمینت کا مدنی مذاکرہ ایک بہترین ذریعہ ہے وسوسوں کی کارٹ کے حوالے سے بھی اور علم دین سیکھنے کی حوالے سے بھی مدنی مذاکرہ کے اندر جہاں وہ اپنی شرکت کا ذہن بنائیں میں نے بھی نیت کی ہوئی آپ بھی نیت کریں اللہ ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آگے چلتے ہیں کال لیتے ہیں حافظ محمد رفیق عطاری ہے چھوٹی ماری نار منی سے بات کر رہا ہوں ناد خان بھئی سے گزارے شاہے کہ میراج شریف کی ناد شریف سنا دیں جی آگے چلتے ہیں فہیم عطاری ساہی والڈ ویزن تحفظ عراقہ مقدسہ ناد خان اسلام بھئی سے ارض ہے کہ یہ کلام سنا دیں مدینے سے بلاوہ آ رہا ہے سبحان اللہ اللہ برکت دے آپ کو مسیجز بھی لیتا ہوں جی کلام ان کو سننا ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے اور سلمان بھئی کہ آپ جام شروع آئے ہیں اور دعا کبھی کہہ رہے ہیں اللہ آپ کے لیے آفیت اور سلامتی ورہا معاملہ فرمائے جی ہاں جام شروع سے میں گزرا ہوں خلیفہ میرے سنت کے ساتھ جام شروع میں وقت گزرا ہے اور بڑا یادگار وقت گزرا ہے رات کے تقریباً آئی تین بجے کے عریب قریب ہم جام شروع میں تھے اور جام شروع بھی یاد ہے اور جام شروع میں کھایا ہوا کھانا بھی یاد ہے اور مجھے وہ وقت بھی یاد ہے اور جام شروع میں اس وقت حلیفہ میرے سنت کے ساتھ کون کون تھا وہ بھی کچھ نہ کچھ یاد ہے چلے جی آگے چلتے پروگرام کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے بہت اچھا پروگرام میں ہے اس کا موضوعی بہت اچھے ہوتے ہیں ہر موضوعی اس کا بہت اچھا ہوتا ہے نادکہوں بھائی سے گزاری شہر مجھے یہ والا کلام سنا دیں اللہ برکت دے آپ کو اچھ میسیج بھی پڑھ لیتا ہوں جی منو شوق مدینہ جہاں مندہ کلام سنائیں ٹھیک ہے جی سلمان بھئی جہاں پانی نہیں ملتا وہ رجحان بھی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کوٹ مٹھن کا ہوں اور راجنپور ہے ان کا میری مغفرت اور مدینہ کی حاضری کی دعا بھی فرما دیں اللہ آپ کی بھی حصہ بخش فرمائے جی کہ کوٹ مٹھن شیف یہ راجنپور میں ہے اسلام جسٹرک راجنپور کے اندر ہے کوٹ مٹھن شریف کوٹ مٹھن شریف تو یہ علاقہ نہیں پڑھتا یہ بہاولپور کے عریب قریب کون سا ادنان بھئی راجنپور نہیں پڑھتا خانپور کٹورہ اس کے ساتھ اس کی حد ملتی ہے درمیان میں سے جب آپ خانپور سے کوٹ مٹھن جائیں گے تو دریائے سندھ آپ کو پار کرنا پڑے گا یعنی بالکل ساتھ ساتھ ہیں تو یوں وہ لگتا ہے کہ شاید وہ اس طرف ہے یہاں سے دریائے پار کر کے قریب ہے اتنا سفر نہیں ہے ویسے دوسری طرف سے جائیں تو وہاں سے زیادہ سفر بڑھتا ہے چلیں یہ بھی علم میں اضافہ ہو گیا کہ جسٹرک راجنپور ہے ہم ادنان بھئی بھی تھے ہم اس وقت پول جہوزیر تعمیر تھا ہاں جی جا نہیں سکے تھے جا نہیں سکے تھے جا نہیں سکے تھے کوڈ مٹھن شریف ورنہ حاضری ہوتی ہے حضرت خواجہ غلام فریض رحمت اللہ تعالی لے کے مزاج شریف پر سبحان اللہ آگے جلتے ہیں جی خاک کے مدینہ ہوتی کلام سنائے کلام کیا سننا ہے معتی مطلب تمہارا ہر اشارہ ہو گیا معتی مطلب تمہارا ہر اشارہ ہو گیا یہ کلام سننا ہے واہ مرحبا آگے جلتے ہیں جی فارسی میں کلام سننا ہے ٹھیک ہے جی رمیز بھائی ہیں خانپور سے سبحان اللہ خانپور کا نام بھی آیا میسیج بھی آ گیا اللہ برکت دے جی آگے جلتے ہیں بھکر سے بارل میسیج ہے سبحان اللہ بھکر کی بھی کیا ہی بات ہے جی آگے جلتے ہیں دعوت اسلامی کو اللہ برنظر سے بچائے خیزر حیات بھائی ہیں اسلام آباد سے بڑی مربانہ جناب بہت شکریہ جی مجھے یہ کلام سنائے واہ گیا جود و کرم ہے شہبت حاطرہ مدصر بھائی ہیں کہاں سے ہیں جی پھالیا پنجاب پاکستان سے واہ بھکر سبحان اللہ پھالیا کی بھی کیا ہے نانوی آپ گئے ہیں پھالیا پھالیا نہیں جی میں نہیں گئے آپ نہیں گئے صحیح چلیں اللہ رحمت فرمایا آگے جلتے ہیں پھالیا بھی پورا علاقہ ہے تحصیل پھالیا ہے دسٹرک منڈی بہاودین ہے منڈی بہاودین گیا ہوں پھالیا کے منڈی بہاودین گیا ہے ماشاءاللہ یہاں کی سر بولی زبان کا بھی اپنا ہی پھالیا جو شہر ہے یہ بہت قدیم ہے منڈی بہاودین تو بعد میں بنا یہ سو ڈیر سو سال کے اندر کا ہے یہ چھوٹا سا علاقہ تھا یعنی ابھی جو منڈی بہاودین شہر ہے تو یہ پھالیا ہے اصل علاقہ پھالیا کا ہے تو یہ جو ہے وہ سینکڑوں سال یعنی کئی سو سال جو ہے وہ یہ پرانا علاقہ ہے اور یہ بڑا کسی زمانے میں شہر ہوا کرتا تھا سکندر آزم کے دور میں پھالیا کا شہر جو ہے وہ موجود تھا اور یہ یعنی اس کی قدیم شہروں کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے اور آپ نے بالکل درست کہا ہے کہ ان لوگوں کی زبان بھی جو ہے وہ ایک اپنا خاص انداز رکھتی ہے ایسا ہی بات ہے سبحان اللہ پھالیا کے قریب بھی جو ہے علاقہ ہلہ ہے وہ ہمارے اباوہ حداد کا علاقہ ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ حجرت کر کے جو ہے وہ جیلم پنزادن خان کی طرف گئے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ چلے جی آگے چلتے ہیں پھالیا کتنی ساری باتیں ہو گئی مرحبہ علاقے والوں کو اچھے ہی لگتا ہے آپ کسی بھی علاقے کی بات کریں تو اچھے ہی لگے گا آگے چلتے ہیں جی فیض الرسول بھائی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مدیدہ محبرا کی یاد میں کوئی کلام سنائے مرحبہ جی اللہ برکت دے آپ کو اور اور کچھ کلام جو آپ نے فرمائش کی ہے جی اس پر ہم آپ کو سناتے ہیں عجل عجل یا رمضان کلام آگے آپ کو سنائے دیتے ہیں اللہم بلغنا رمضان بسحہت وعافیہ عجل 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 یا رمضان جلزی جلزی آمدھا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان شان میری تجھ پر قربان آبھی جام آغے سبحان جلدی جلدی آ رمضان حجل حجل یا رمضان شاج میری تجھ پر کل بار جب بھی آتا ہے رمضان جان میں آ جاتی ہے جان حجل حجل یا رمضان حجل حجل یا رمضان شاج میری تجھ پر کل بار خوب ہے رمضان کی بھی شان اس میں اترا ہے قرآن حجل حجل یا رمضان شاج میری تجھ پر کل بار تجھ میں بخشش کا سامان تجھ میں بخشش کا سامان پھیلا ریب مہے غفران پھیلا ریب مہے غفران گیارہ مہ کان تو سلطان فضل رب سے ہے رمضان فضل رب سے ہے رمضان حجل حجل یا رمضان حجل حجل یا رمضان حجل حجل یا رمضان شاج میری تجھ پر کل بار یا مرحبا سبحان اللہ محمد محسن رضا حسینی بھائی بات کر رہے ہیں جی پروگرام کی اپیسیشن کر رہے ہیں بہت شکریہ جزا کر اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی کوٹلی لوہارا سیالکوٹ آئے ہیں جی بالکل میں کوٹلی لوہارا سیالکوٹ بھی جہاں وہ آئے ہیں اور مجھے یاد پڑھ رہا رکھتی شویرہ کے ساتھ تھا میں ہاں ایک دفعہ میں گیا ہوں وہاں پتہ نہیں آپ اس میں تھے کے نہیں وہ یہ یاد نہیں ہے لیکن جو آپ ایک سفر میں تھے اس طرح ہم جو سیالکوٹ میں سفر تھا نا وہ رستہ ہم بھول گئے تھے اچھا اس میں آپ تھے جی میں تھا ہم تو کوٹلی لوہارا اس ہی میں ہم کوٹلی لوہارا گئے تھے ایسی بات وہ ہم نے جو ہے وہ لگایا تھا نا وہ انٹرنیٹ کا جی اس نے ہمیں کہیں سے کہیں پہنچا دیا جہنا وہ لوکیشن نے پھر ہمیں کیا کر دیا پتہ نہیں کن کھیتوں میں میں بھی حیران ہوں میں یہ جگہ آئی تھی اور مطلب ہم جا ہی رہے بارد وہ تو رستہ کیا کر رہا تھا وہ اپنے حساب سے پرانی بات ہے بارد ہاں حاجی عرشت صاحب ہمارے ساتھ انہیں کی گاڑی تھی مولفہ آئے اللہ حضرت کے قلبن وہ اس کے لیے مزارات بھی ہیں وہاں ٹھیک ہے جی سبحان اللہ ایک ویسے پروگرام ہو سکتا ہے آپ کی اس علاقے میں گئے ہیں یا اس علاقے میں آئے ہیں جیسے اس لائے بھی پوچھتے ہیں ماشاءاللہ برکت دے آپ کو ایک اور کلام کی فرمائش ہے آئیے آپ یہ فرمائش پوری کیے رہتے ہیں مراج شریف کی حوالے سے گاری بن کلام سننا چاہ رہے ہیں آئیے سناتے ہیں شادیاں مبارک شمن کو آبادیاں مبارک ملک فلک اپنی اپنی لہمیں یہ گھرانہ دل کا بولتے تھے وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ ارش تک چاند نہیں تھی چھٹکی وہ رات کیا جگ مگا رہی تھی جگہ جگہ نسب آئینے تھے نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ نکھر کے سورا سور کے نکھرا حجر کے صدقے کمر کے اکتل میں رنگ میں لاکھوں بناو کے تھے خوشی کے بادل امڈ کے آئے دلوں کے تاؤس رنگ لائے وہ نغمہ نات کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے تھے دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے نسی میں گستا آنچلوں سے غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا غزال نافے بسا رہے تھے ناہا کے نہروں نے وہ چمکتا لباس آبِ روان کا پہنا کہ موجھے چھڑیاں تھی دھار لچکا حبابِ تاوان کے تھلٹکے تھے غبار بن کر نسار جائے کہاں اب اس رہا گزر کو پائے ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے واہ سبحان اللہ کیا زبردست کلام ہے سیدھا ہے میراج سنائے آپ نے حضرت امیر سنت کا بھی ماشاءاللہ ہے منقبت حضرت جناب امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ آئیگی آپ کو سنائے دیتے ہیں جعفر صادق یا امام ہے خود پہ نعزا میرا مقدر امام جعفر امام جعفر بنا ہوں جب سے تیرا سناغر امام جعفر امام جعفر جعفر خود پہ نعزا میرا مقدر امام جعفر امام جعفر امام جعفر بنا ہوں جب سے تیرا سناغر امام جعفر امام جعفر امام جعفر تمہاری سیرت کے گوشے گوشے میں سیرت مصطفیٰ کے جلوے سیرت مصطفیٰ کے جلوے وہ کیسے کوئی تمہارا ہمسر امام جعفر امام جعفر امام جعفر امام جعفر اے خود پہ نعزا میرا مقدر امام جعفر امام جعفر بنا ہوں جب سے تیرا سناغر امام جعفر امام جعفر جھکے نہ کیوں اس کے آگے آ کر بڑے بڑے وقت کے سکندر بڑے بڑے وقت کے سکندر جسے بنا لو تم اپنا نوکر امام جعفر امام جعفر گردشوں کا نہیں ہے کچھ غم ہے میرے غم خار میرے یاور امام جعفر ہے خود پہ نعزا میرا مقدر امام جعفر امام جعفر بنا ہوں جب سے تیرا سناگر امام جعفر امام جعفر عطا ہو شاہ زمن کا صدقہ ملے حسین و حسن کا صدقہ ملے حسین و حسن کا صدقہ تو فیل زہرہ تو فیل حیدر ہے خود پہ نعزا میرا مقدر امام جعفر بنا ہوں جب سے تیرا سناگر امام جعفر محبت اہل بیت ارفق بسی ہوئی ہے جب اپنے دل میں بسی ہوئی ہے جب اپنے دل میں کرے نہ پھر پیار ہم سے کیوں کر امام جعفر امام جعفر ہے خود پہ نعزا میرا مقدر امام جعفر امام جعفر بنا ہوں جب سے تیرا سناگر بنا ہوں جب سے تیرا سناگر امام جعفر امام جعفر سبحان اللہ حضرت امام جعفر صادق رحمد اللہ تعالی علیہ سبحان اللہ آپ کا ذکر ہوا منقبت ہوئی تو میں ایک بات آپ کی سنا دوں امام جعفر صادق رحمد اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا اس شخص سے کوئی باستہ نہیں جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت امام فاروق عاظم کا ذکر خیر و خوبی کے ساتھ نہ کریں تو یہ محبت اصحاب و اہل بیعت کا اس میں ایک بیان بھی ہے اور تربیت بھی ہے کہ انداز اپنانا ہے تو کیا اپنانا ہے تعظیم صحابہ اور تعظیم اہل بیعت کا اندازی اپنانا ہے حضرت امام جعفر صادق سبحان اللہ آپ کے ملفوزات اور آپ کی جو ہے وہ بائیوگرافی کو گر بندہ پڑے تو پتہ لگتا ہے کہ آپ کیسے جو ہے وہ علم کے بہر زخار تھے اور علم کا سمندر تھے اور کیسے آپ باخلاق تھے اس کا اندازہ بندہ جہو لگا سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں ذکر اصحاب و اہل بیعت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں اس سنت کے کلام بھی ہیں کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیعت کا سبحان اللہ باراللہ مدیجہ کے ناظرین حضر مقدوم حاشم ٹھٹوی رحمت اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں ذکر اصحاب و اہل بیعت کی بات حضر مقدوم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کی سیرت میں بھی یہ بات بڑی نمائیا ہے آپ نے اپنی کتابوں کے ذریعے بھی ذکر اصحابہ بھی کیا ہے ذکر اہل بیعت بھی کیا ہے اور جیسے سیدنا صدیق اکبر اللہ تعالیٰ کی عظمت کی بات ہے اللہ کریم نے آپ کو ایک افضلیت کا مرتبہ عطا فرمایا ہے حضرت حاشم ٹھٹوی رحمت اللہ تعالیٰ نے اطریقت المحمدیہ کے نام سے زخیم کتاب جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر دیاللہ تعالیٰ کی افضلیت کے قطعی ہونے پر جو ہے وہ آپ نے لکھی ہے اور اس کے اندر بے شمار یہ آیات ہیں قرآن مجید کی وہیں بے شمار آدیس مر کا آپ نے ذکر فرمائی اور بدرگان دین کے اقوال اور بہترین آپ نے اس مسئلے پر کتاب ذکر فرمائی اسی طرح ذکر اہل بیت پر آپ کی کتاب ہے وسیلت الغریب کے نام سے جس کے اندر آپ نے اہل بیت اتحار کا ذکر فرمایا ہے تو یوں ہمارے جو اصلاف ہیں وہ صحابہ کرام علیہ مردوان کی عظمت کے بھی گنگانے والے ہیں اور اہل بیت اتحار کی عظمت کے بھی گنگانے والے ہیں امیر سندھ کا شیر سناو اس پر صحابہ کا گدہ ہو اور اہل بیت کا خادم سبحان اللہ یہ سب ہے آپ کی نظر عنایت یا رسول اللہ سبحان اللہ جی خالد بھئی حضرت مقدم حاشم چھٹفی رحمت اللہ علیہ کے علم قرآن کے حوالے سے یا قرآن کے ساتھ آپ کے لگاؤ کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائے سبحان اللہ آپ کیونکہ محدث اور مفسر کے طور پر بھی بشہور ہیں اور قرآن مجید کی خدمت کے حوالے سے آپ نے زندگی کا ایک بڑا حصہ وقف کیا اور تقریباً پندرہ سے زائد کتب قرآن اور اس کے متعلقات کے حوالے سے آپ رحمت اللہ تعالی نے بیان فرمائے ایک بڑی مشہور تفسیر آپ کی رہی ہے اور اس کو منظوم انداز میں آپ رحمت اللہ تعالی نے تحریر فرمایا اور عوام کے لئے لکھی اور اس میں ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب یہ تفسیر قرآن مجید کی قرآن مجید کی دراصل امہ پارے کی آخری سے پارے کی یہ مکمل تفسیر ہے جس کو تقریباً ساڑھے پانچ سو صفحات پر آپ رحمت اللہ تعالی نے تحریر فرمایا اور اس میں دو سو سے زائد صحیح احادیث کو بیان فرمایا اور تفسیر القرآن بل قرآن جو تفسیر کا منحج ہے پھر تفسیر القرآن بسنہ تفسیر القرآن بل حدیث اور دیگر جو اس کے ترک ان سب کا احتمام فرمایا اور اس کو منظوم انداز پر رکھا اور کہا کہ کیونکہ عوام و خواس اور بڑی تعداد لوگوں کی جو ہے وہ نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کا شغف رکھتی ہے اور زیادہ تر اس میں سے آخری پارے کی تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں کہ یہ آسان ہے اس لیے میں قرآن مجید کے اس آخری پارے کی تفسیر عوامی انداز میں کر رہا ہوں تاکہ لوگ اس کے مفہوم کو سمجھیں جانے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور پھر دل لگا کر نماز کو عدا کریں آپ یہ دیکھئے کہ عوام کی اس طرح رہنمائی اچھا عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ تقریر آپ تفصیل کے ساتھ سن لیں دو ایک گھنٹے کی تقریر سن لیں تو اس میں کوئی شیر پڑھا گیا ہوگا تو شیر یاد رکھنے کی نسبت آسان ہوتا ہے اس کو جلدی یاد کر لیا جاتا ہے مقابلہ کہ میں اس طرح بیان کرنا ہوں تو پورے بیان کو یاد رکھا جائے تو آپ نے اس امہ پارے کی تفصیل منظوم انداز میں کی شیر ہی انداز میں کی اور پھر اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو شامل کیا گیا سورہ معون میں جب بے نمازیوں کے حوالے سے بیان کیا تو اس موقع پر آپ رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت پر ایک سو اکیس احادیث دقل فرمائیں اللہ اکبر اور فرمایا کہ یہ اس لیے ہے کہ لوگ نماز کے ساتھ جڑے رہے ارشاد فرمایا کہ حدیث تو اور بھی بہت زیادہ ہے لیکن یہاں میں اختصار کے پیش نظر صرف ایک سو اکیس پر اتفا کر رہا ہوں اگر بیان کرنے پر آؤں یعنی آپ دیکھیں کہ وہ علم کا کیسا بہر زخار ہے اور حدیثوں کا کتنا بڑا سمندر آپ کے پاس ہے فرما رہا ہے ابھی ایک سو اکیس احادیث جو ہے میں اس موضوع پر یہاں نماز کے عنوان پر ذکر کر رہا ہوں لیکن اگر مزید ذکر کرنے کی طرف آؤں تو بہت بڑا زخیرہ صرف نماز کی اہمیت پر ہے پھر یہ بیان کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں یہ اس لیے ہے کہ مسلمانوں تم نماز میں اپنے دل کو لگائے رکھو کہ نماز وہ ہے جو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب عطا کرتی ہے اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مختلف انداز سے اس کی جب تفسیر کو بیان کیا تو علماء نے اس میں بیان فرمایا کہ جو علوم جو الاتقان میں بیان کیے گئے کہ پندرہ علوم ضروری ہیں کہ مفسر کو آنے چاہیے ارشاد فرمایا گئے کہ ان پندرہ کے پندرہ علوم کا اظہار آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نظم کے انداز ہی میں فرما دیا اگر نصر میں کام کرتے تو اور کتنے دریہ بہاتے ہیں سبحان اللہ یہ صرف ایک آپ کی تحریر ہے تفسیر حاشمی کے نام سے امہ پارک یہ تفسیر آپ کی ملتی ہے بیسیکلی سندھی زبان اور پھر منظوم انداز اور پھر اس میں قرآن و حدیث کا استدلال اور تفسیر کے تقریباً پچاس سے زائد کتب کے حوالے موجود ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ کیا علم قرآن تھا حضرت مغدوم حاشم تتفی رحمت اللہ علیہ کا صرف یہ بتائیں ان کی کتابوں کے بارے میں کچھ بتائیں مغدوم حاشم تتفی رحمت اللہ علیہ کی کتابوں کے بارے میں حضرت علامہ حاشم تتفی رحمت اللہ علیہ کو تین زمانوں پر عبور حاصل تھا سندھی زبان عربی زبان اور فارسی زبان اس زمانے میں فارسی رائج تھی اور سندھ کے زمانے میں سندھ میں جو ہے وہ سندھی بولی جاتی ہے تو سندھی زبان میں جو آپ نے کتابیں لکھی ہیں تفسیر حاشمی کا ذکر تو ہو گیا اس کے علاوہ زاد الفقیر ہے قوت العاشقین ہے رحت المومنین ہے اور سایہ نامہ ہے اسی ذرہ جو عربی میں آپ نے کتابیں لکھی ہیں اس میں جنت النعیم فی فضائل فی فضائل القرآن القریم توفت القاری ہے بدر القوہ ہے اور اسی ذرہ القول الانور ہے اور فارسی میں جو کتابیں لکھی ہیں اس میں فتح القوی ہے حیات القلوب ہے اور الباقیہ تو صالحات ہے اور توفت سالقین ہے اس کے علاوہ آپ نے بعض جگہوں پر آتا ہے کہ 127 کتابیں لکھی ہیں بلکہ بعض نے تو 300 کتابوں کا ذکر کیا ہے کہ آپ کی کتابوں کی تعداد 300 ہے تو یوں آپ نے کثیر کتابیں لکھی ہیں اور آپ کی کوئی بھی کتاب ہو اس سے آپ استفادہ کریں گے تو آپ کو بڑا لطف آئے گا ایسے لگے گا جیسے یہ اس موضوع پر آپ نے جو ہے وہ تحقیق کر کے لکھا ہے جب میں نے جو ہے آپ کی کتاب بدلالکووہ سے جو ہے وہ استفادہ کیا ہے کیونکہ آپ بہت زبردست قسم کے معارق بھی تھے تو پیارے آقا علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس کے سن اور سال یہ بدلالکووہ کی اندر جو ہے اس کا ترجمہ بھی کئی جو ہے وہ ہمارے علامہ نے کیا ہے اور یہ اس کتاب کی اندر آپ نے ماہ سن لکھے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت آپ کہیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ و سنین کے اعتبار سے جو ماہ و سال کے آئینے میں کہہ لیجئے تو یہ کتاب جو ہے ایسی زبردست کتاب ہے جس کو بار بار پڑھنے کی حاجت ہے میں نے اس کا بہت زیادہ استفادہ کیا ہے رب کی رحمت سے کیونکہ میرا کچھ موضوع بھی اسی ذرہ ہے یعنی دلچسپی بھی جو ہے وہ اس موضوع میں ہے تو آپ یوں سمجھیں کہ آدمی بہت ساری کتابوں سے مستقنی ہو جاتا ہے ایسی زبردست کتاب ہے اور ایسی اس کے اندر تحقیق ہے اور تحقیق بھی بڑی زبردست کرتے ہیں مختلف اقوال کو ذکر کر کے پھر اپنا کول ذکر کرتے ہیں کہ یہ درست بات ہے تو ان کی کتابوں سے ضرور استفادہ کرنا چاہیے یعنی علم کا باہر زخار کہیں آپ ان کو علم کا سمندر کہیں تو اللہ پاک جو ہے وہ ہم سب کو ان کے فضو برکات سے مالا مال فرمائے تباہورِ علمی یہ بھی ایک لفظ ہے تباہورِ علمی ہمیں اس نے ذکر کی نا شیر میں اللہ اللہ تباہورِ علمی تو تباہورِ علمی یہ لفظ مشکل ہے مطلب یہ ہے کہ علم کا سمندر ٹھیک یا علم کی گہرائی یہ آپ کہہ لیں جی ادنان بہت مخدوم صاحب رحمت اللہ تعالی کی سیرت تیبہ میں جہاں یہ جیسے بذلقوہ واقعی لا جواب اور بے مثال کتاب ہے ایسے ہی آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی اسماء پر حضور علیہ السلام کی ذات مبارک کے ساتھ دیکھا جائے تو اس کے ساتھ بھی آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے اس اعتبار سے کہ سیرت تیبہ میں آپ نے بذلقوہ لکھی اسی طرح حضور علیہ السلام کے جو اسماء مبارک ہیں اس پر آپ نے کتاب لکھی اور نبی پاک علیہ السلام کے غالباً ایک ہزار سے کچھ زائد نام جو ہے نا وہ آپ نے جمع فرمائے اسی طرح جو ہے وہ مختلف انوانات پر درود پاک کے متعلق آپ کی کتاب ہے فارسی زبان کے اندر بڑی لا جواب کتاب مختلف سیغوں کو آپ نے اس کے اندر ذریعت الوصول الى جناب الرسول ذریعت الوصول الى جناب الرسول ایسے ہی نبی پاک علیہ السلام کے نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچنے کا ذریعہ نام دیکھیں ایسے ہی آپ کی کتاب ہے حیات القلوب الى زیارت المحبوب سبحان مدینہ طیبہ بندے نے جانا ہے تو اس کتاب کو پڑھے آدمی اس کے اندر جو آپ نے عدب آداب ذکر فرمائے ہیں اس کے اعتبار سے یہ بھی لا جواب بہترین کتاب ہے حضرت مقدوم حاشم صاحب رحمت اللہ جہاں اس اعتبار سے کتابوں کے اعتبار سے پتا چلتا ہے کہ آپ نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک سے کیسی بے مثال محبت کرنے والے تھے اسی طرح جو آپ کا منظوم کلام ہے فارسی زبان کے اندر ہے عربی کے اندر ہے دیگر اور سندھی زبان کے اندر بھی ہے تو یہ جو آپ کے کلام ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے آپ کیسی محبت فرمانے والے تھے ایک جو آپ کا کلام ہے اس کے اندر آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی شان میں کہتے ہیں کہ اے نسیم صبا اے نسیم صبا صبو کی اے تھنڈی ہوا پاکیزہ ہوا اگر تیرا گزر نبی پاک علیہ السلام کے روزے سے ہو سلم علی المصطفی صاحب النعم نبی پاک علیہ السلام جو صاحب النعمت ہیں نعمتیں جن کے ذریعے اللہ کریم اطاف فرماتا ہے جن کے وسیلے سے تو ان کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کرنا پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری روح آپ پر فدا آپ انتا حیات روحی میری حیات کی زندگی تو آپ ہی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری آنکھوں کی تھنڈک ہیں اور میرے مرضوں کی دوا آپ ہیں یا رسول اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے جب ایسی محبت تھی نا تو ان کا ایک نبی پاک علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جدہ گانا مقام بھی ہے جب آپ رجب شریف کے مہینے میں نو رجب تھی نبی پاک علیہ وسلم کے روز اہتر پر حاضر ہوئے خود آپ نے اپنی یاد داشت کے اندر اس کو ذکر فرمایا فرماتے ہیں جب نبی پاک علیہ وسلم کے روز اہتر پر میں حاضر ہوا اور میں نے سلام جب عرض کیا روز اہتر سے مجھے میرا نام لے کر حضور نے جواب ارشاد فرمایا کہ اے حاشم تجھ پر بھی سلام ہو اور اسی طرح ایک اور واقعہ بھی آپ کا ملتا ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کی مقبولیت کا آپ کے استاد صاحب ان سے ایک مسئلے کے اندر آپ کا اختلاف ہوا یعنی انہوں نے کوئی اور مسئلہ بیان فرمایا آپ نے کچھ اور بیان فرمایا درست یوں ہے فرمایا تو آپ نے اس کی تصدیق کے لئے استاد صاحب کے پاس بھیجا کہ آپ اس کی تصدیق فرما دیں انہوں نے کہا بھی میں تو اس پر تصدیق کرنا میرے تصدیق کی یہ مسئلہ درست نہیں ہے تو جب رات آپ سوئے ان کے جو استاد محترم تھے زیاودین صاحب رحمت اللہ تعالی جب وہ سوئے رات کو تو نبی پاک علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد حاشم تھٹوی نے جو مسئلہ بیان فرق کیا ہے وہ بالکل درست بیان کیا تو یوں ان کی بڑی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے ان کی الفت لگاؤ اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کا مقام اسی سے ریلیٹڈ کئی اور بھی واقعات ہیں جو بتاتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالی عشق رسول میں کس انداز میں زندگی گزارنے والے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا وہ انداز کیسا مقبول تھا آپ کے استاد صاحب کا جب سے یہ واقعہ ہوا نا تو جو ہے آپ کے استاد زیاودین تھٹھپی رحمت اللہ علیہ ان کے پاس کوئی فتوہ لینے کے لیے آتا تھا تو آپ فرماتے تھے کہ اب وہاں کا آرڈر ہو گیا ہے اب جو ہے وہ میرے شاگرد حاشم تھٹھپی کے پاس جو وہاں سے فتوہ حاصل کرو اور پھر جو اچھے ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ علامہ حاشم تھٹھپی رحمت اللہ علیہ جب پڑھنے کے بعد واپس آئے حرمین تیبین سے واپس آئے اور اپنے علاقے بحرامپور کے اندر آپ نے جو ہے وہ ترویج و اشاعت دین کی ترویج و اشاعت کا فتوہ نویسی کا سسلہ شروع کیا لیکن بحرامپور میں آپ کو وہ قبولیت حاصل نہیں ہوئی تو پھر آپ نے جو ہے بحرامپور کو چھوڑ کر آپ تھٹھا میں آگئے جامعہ مسجد خسرو کے اندر پھر آپ نے جو ہے وہ دیرہ لگا دیا اور یہیں جو ہے فتوہ نویسی کیا کرتے تھے یعنی بحرامپور کے اندر جو ہے وہ آپ کو دین کے کام میں رکاوٹ آئی تو آپ نے وہ جگہ چھوڑ کر جو ہے وہ تھٹھا شریم میں آگئے اور وہاں اللہ پاک نے آپ کو مقبولیت عطا فرمائی تو اس لیے زندگی کے کسی مدنی چینل کے ناظرین سے کہوں گا کہ زندگی کے کسی موڑ کے اندر اگر ہمیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوتی تو اس سے گھبرا نہیں چاہنا چاہیے بلکہ جو ہے وہ کئی اور جو ہے وہ اپنی خدمات پیش کر دینی چاہیے تو اس لیے جو ہے وہ آدمی گھبرا جائے گا ایک دم سے تو پھر جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہیں اور جو ہے وہ اپنی خدمات پیش کر دعا سے کامیابی حاصل ہو جائے تو اس لیے زندگی کو زندگی کے طور پر گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے اپنی جدو جہود جاری رکھنی چاہیے سبحان اللہ اللہ زرگوں کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے آمین سبحانک اللہم بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرکا واتو ویلیک ساتھ اسلام پڑھتے ہیں سلام علیکہ خلطہ اللہ سلام علیکہ شفیع سلام علیکہ خلطہ اللہ سلام علیکہ لیلہ 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 مرحبا 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 سلام علیکہ یا شفیع اللہ سلام علیکہ خلطہ اللہ لیلہ سلام علیکہ لیلہ سلام علیکہ لیلہ 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 سلام علیکہ لیلہ مرحبا لیلہ لیلہ موسیقی